راجکی ورشت مادمی پارچالہ ڈیڈوی ٹکر میں چار سے چھ اکٹوبر تک منڈلز تریئے بھال ویگیان سمیلن کا آئیوجن کیا جائے گا جس میں اسی سکولوں کے پانچ سو بچے بھاگ لیں گے جلا ویگیان پر ویگشک اشمنی چمیال نے بتایا کہ ڈیڈوی ٹکر سکول میں ہونے والے بھال ویگیان سمیلن کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں جلا ویگیان پر ویگشک اشمنی چمیال نے بتایا کہ بھال ویگیان کے پرتی بچوں میں روچی پیدا کرنے کے لیے بھال ویگیان سمیلن کا آئیوجن کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کے مند میں اٹھنے والے سوالوں کا بھی اس طرح کے سمیلن میں سمدھان مل جاتا ہے اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے اس میں لگوک اپروکسیمیٹیز ہمارے پاس تیس پرائیوٹ سکول ہیں اور پچاس دوسرے اسی سکولوں کے لگوک پانسو کے قریب بچے بلوین ایکٹیوٹیز میں بھاگ لیں گے اور سب سے اپورڈنٹ بات ہے کہ جو ہمیل پر جلے کے جو میں کہوں گا کہ پرائیوٹ سکولوں کی ہف ونی ہوئی ہے ہمیل پر ستھانی سٹی کے اندر تو یہاں کی بہت سے جو پرائیوٹ سکول ہے سارے کے سارے یہیں پہ وہ ہیں اور وہ میکسیمم لگوکتی سکول ہے جو کی اتنے بڑی تعداد میں پرائیوٹ سکولوں کا اور گورنمنٹ سکولوں کا ایک سانجا کمپیٹیشن کیا جا رہا ہے اور اس میں جو مہارے بھنوین ایکٹیوٹیز ہیں وہ اسی پر پاسے ہیں جیسے پہلے تھی اس میں ایک سائنس کروز رکھا گیا ہے جو کی تین گروپ میں بانٹا گیا ہے ایک جونیر گروپ چھٹی سے آٹھ می اور ایک نائن سے ٹین سینئر اور ایک سینئر سکنڈیٹ ٹین پلس ٹو کے اور ٹین پلس پن کے بچے اس میں بھاگ لیں گے اور ایک بہت روچک ایکٹیوٹی کارنرز ہم نے ایکسک کے کمیسٹری کے وائر کے اور محلس ہیں ان کارنرز میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو بچوں کو ایکٹیوٹیز کے دوارہ جو پریزنٹ ہماری جو آج کی جو بیسک سائنس ہے اس سے جو جیون کی ہماری گھٹنوز کو کیسے جوڑے بچے کئی بار اچارے جنگ گھٹنائیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں کبھی اس کو جادو کہتے ہیں کبھی اس کو ہم دوسری بھاسہ میں لیتے ہیں کہ ایسے چمتکار ہو رہے تو ان کی جو کوسٹن ہوتے ہیں ان کو ایکٹیوٹیز کارنرز میں ان کی ریپلائی ملتی ہے اور اس کا جو بیگینک پروسیزر ہے بیگینک رہشہ ہے اس کے بارے میں پورا کا پورا نولیس ہم بچوں کو دے رہے ہیں تاکہ ایک پردہ خاص ہو جائے کہ چمتکار کوئی نہیں ہوتا ہے ہر چیز کا ایک بیگینک تحت ہے اور اسی کارنیس پر کار کی گھٹنائیں جو ہوتی ہیں تو ان بال بیگینک سمیلنوں کے دوارہ جہاں ہم ایک اور بال بیگینک کا پرچار اور پرسار کر کے جو ایک اندر بسپاہ سے سماج کی اندر اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں دوسری اور ہم بچوں کا آج ایک بیگینک دیشک کو سیٹ اپ کرنے کی اس کو اس میں اجابہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچوں کو بیگینک کی پڑھائی کو اور سابر بنا کر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بیگینک کے پرتیہ کرشت ہوں اور جو بیسک سائنس میں آگے ایڈی مشن لیں تاکہ ہم ایک اچھے اور بڑھیا سائنٹسٹ اپنی دیش کے اندر پیدا کر سکے کیونکہ بینا بگیان سے ہمارا دیش جو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور آج یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو سائنس میں جو سائنس ٹیم جس کو ہم بیسک سائنس کہیں گے اس میں بہت سے کم بچے جو ہیں آگے گڑھ میشن لے رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ بھارت برس میں ہمارے سائنٹسٹوں کی کمی ہوتی جاری ہے ہمارے بہت سے اچھے سٹودنٹ جو برین سٹودنٹ ہیں بہت سائنٹسٹ بنے ہوئے ہیں بہت دوسرے دیشوں میں کام کر رہے ہیں ہمیں اپنے دیش میں ہمیں آج بھی سائنٹسٹ کی کمی ہے تو اس چیز کو اس مسئل کو دور کرنے کی لئے اگر ہم بیگیان کے پرتی بچوں کو کرشت کرتے ہیں اور جو ہماری سرچ سائنس ہے اس کے لئے ان کے اندر ایک بھابنا پرکٹ کرتے ہیں یا بھاگنا ان میں ایک جاگری کرتے ہیں تب ہی ہمارے بچے بیسک سائنس میں جائیں گے اور تب ہی ہمیں اچھی ماترہ میں اور بہت بڑی بڑی سائنٹسٹ مل پائیں گے اور سائنٹسٹوں کے ملنے کے بعد ہی میں سمتہ ہوں کہ ہماری حس مصرے کارل ہوگا ہمارا آگے یہ دیش آگے بڑھے گا یہی کارل ہے کہ آج چاہے وہ سکشہ بیبھاگ ہو چاہے بیگیان پرودوگی کی پریابن پریشد ہو چاہے ہمارا Department of Science and Technology دلیسی بات ہو سبھی اس کاریاں میں ایک جو ٹھوکر لگے ہوئے ہیں کو آگے لے جانے کیلئے کیا جا رہا ہے